موسیقی اور اہم خبران دے تبصرے اور تیزیہ پیش کرنوا سے ساری نال موجود ہون دیں ناور تیزیہ کار سینئر صحافی روزنامہ دنیا ملتان دے ایڈیٹر ڈاکٹر سید امجد بخاری صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اس سفتے بہت زیادہ اہم خبران ہکتے کل دی ہی بڑی خبر افسوسناک خبر جڑی کے زیب نہیں دندی سارے اس عزلی دشمن کو اور وہ مسلسل جڑے سارے بارڈر دے ہوتے اشتعال اگزی پھلیندہ بھی ہے بھارتی جاریت پاک فوج نے بڑا مؤثر جواب دیتا ہے کل اور متدد بھارتی چوکیاں جڑی ہیں وہ تباہ کر دیتی ہیں اور انہوں نے جڑا حملہ کیتا ہے سارے جوانہ دے ہوتے انہوں نے پانچ شہری جوان سمیت پانچ شہری شہید تھی کامیاب جوان پروگرام دا آغاز تھی گیا ہے اور ہون کچھ مصبت خبرہ آوان لگ گئی ہیں کچھ بہتر تمتیلی جڑی ہے وہ ساکو نظر آوان لگ گئی ہے حکومتی سطح تے ہوئی حکومت آپوزیشن مذاکرات کیا تھی سکسن یا کوئی نہ تھی سکسن کیا موجودہ صورت حاد بنانویندی پہ یہ مولانا فضل رمان صاحب دے مارش دی انہوں نے گال مہار کرے سو مصروف میں میشہ تیج بہتری دے اشاری نظر آن دے پہن بہتری یا لی کچھ خبرہ مل دیئے پہن انہوں نے گال مہار تھی سی کرکر ٹیم اچھ تبدیلیاں دے حوالے نال اے خبر آئی انہوں نے گال بات کرے سو آپا اور برطانوی شاہ جوڑے دا دورہ پاکستان جڑھے ایک مسوط کوشش اور مسوط دورہ رہی ہے انہوں نے بھی آئی دے پروگرام اچھ گال مہار کرے سو تو سب تو پہلے بھارتی جہریت دے حوالے نال کیا دے دے ہو کہ بھارت ای تنہ کشمیر دے جلی مظالم ٹھہندہ پی ہے اور اندھے بعد ازاد کشمیر دے ویچوں نے جلی جہریت دا کل مزارہ کیتا ہے وہ ساری پاک فوج نے جتنا مصبت اندازے جواب دیتا ہے اور بھرپور جواب دیتا ہے اوکو کے لیے نظر نہ لیتے ہیں بہن شکریہ سجاد سے پہلی گال تا ہے کہ یہ جو کچھ تھے اور پاکستان نے اندھے جڑا جواب دیتے وہ بھارتی فوج دی جڑی کوشش شہری عبادی کو نشانہ بنا ون دی اندھا رد دے عمل آئی اچھا یہ سلسلہ مسلسل بھارت نے جاری رکھا ہے لیکن جو ہی بھارت دے اندھر کسہ ہی الیکشن دی فضاء ہون دی ہے انتخابات تھی مند لگ دن تے او این بارڈر کو پاکستان آلے بارڈر کو اپنے حق اچھ انہا دی گورنمنٹ استعمال کرنے کوشش کرنے دی این میں ہی کوچھ ریاستہ ہیں چھ بھارت دے انہی ٹائم الیکشن تھے دے پن اور اون الیکشن کو اپنے حق اچھ لوگان دا جا رائے ہیں لوگان دی جڑا ذہنے اوکو ڈھالنا چاہی جی انہا دی حکومت جڑا ہے بھرپور کردار دا کرنے دی بھی ہے انہا نے اپنے لوگان کو اتاثر لیتے کہ پاکستان دے اندر اصلا کوئی کیمپن جہادی کیمپن انہا کو نشانہ بڑھائیں انتہائی افسوسناک پہلو ہے کہ شہری عبادی کو سیویلین لوگان کو نشانہ بڑھائیں جیڑے دوہاں پاسے بارڈر دے دوہاں پاسے سیز فائر لائن جڑا ہے کنٹرول لائن دے دوہاں پاسے لوگ وستے پر انہا کو نہتے لوگان کو نشانہ بڑھائیں ونجھے اور او کو اے تاثر لیتا ونجھے کہ ایسا کوئی جہادی کیمپن کو نشانہ بڑھائیں ایک تا اے انسانی حقوق دی شدید پا مالی ہے دو جی گالے ہے کہ اوہ کنٹرول لائن جتا اے تیت ہے کہ ایسا سیز فائر کیتا ہے جنگ بندی کیتی ہے ایک بیران لے معاہدہ کیتے کہ ایسا ایک بیران لے فائرنگ کہنا کرے سوں ایک کو ایسکلیٹ کہنا کرے سوں صورتحال کو لیکن کل جڑا واقع ہے اندھے صورتحال جڑی ہے اوہ بہن زیادہ ایمیں پانی نکھ تک جی میں آوان دے نا جی اوہ پوزیشن آئی تے جو ہی انہا نے اے فائرنگ کر کے اور اوہ پروپیگنڈا شروع کر رہی تے پورے بھارت ہے جی اور انہا دے میڈیا نے اندھے بڑا شوش رابہ پا رہی تے کہ جی ایسا شاید کوئی آدھا فان جنہا کو نشانہ بڑھائیں اور اندھے ایسا ڈاکٹ سب اے دیکھو کہ انہا دے آرمی چیف دے جڑا دعویٰ کیتے ہیں بکل کو عجیب چی کے لیے ایک اپنا اوہ دہ دیکھو اپنے پوزیشن دیکھو اور ایسے فضول قسم دے دعویٰ جنہا کے سارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا مصر جواب بھی دیتا ہے اور این طرح دے فضول دعویٰ کر کے کیا تسا دنیا کو رسنا چاہتے ہو کہ نہیں تسا آپ نے ٹارگٹ پورے کردے پہ مو دکھامنے پئیے دیکھو نا جی یہی صورتحال بالا کھوٹے جڑا انہا نے اٹیک کیتا اندھے کیا تھیا اندھے تسا نے تاثر لیتا کہ جی ایسا ایک کیمپ کو اڑائے مدرسہ آئی دہشتگردی کو جڑانا فروغ لیتا ہے اندھا پہ آئی ایسا او کو اڑائے وال تسا جڑا ہے پاکستان دا ایک تیارہ سٹن دا کلیم کیتا فضول دعوی جڑا ہے اور نتیجہ کیا تھیا کہ پاکستان نے انہوں نے دو جہاز ہٹے پائلٹ کو واپس کیتا پوری دنیا جگہ سائی تھا ہی بھارت دی بلکل اچھا ہوں پاکستان مسئلہ بیہ بڑا گمبی رہے پہا وہ اے ہے کہ ان کنٹرول لائن دے دہاں پاسے جڑی عبادی ہے سیویلین عبادی دہاں پاسے مسلمان ان پہ اگر پاکستان رد عمل دے تو اور تے فائرنگ کریں دے اور رد عمل دے تو اور تے بھارتی چوکیاں ہوتے ہمارے حملہ کریں دے اور انہوں کو جواب دیں دے تو ان کو بڑی احتیاط کرنی پہنی ہے انہوں نے کشمیریان پہ تو سیویلین عبادی جڑی ہے ان کو نقصان نہ پہنچے کیونکہ ایسا تھے آخر دیں ہیں کہ ساڑھے اپنے لوگ ہیں ایسا انہوں نے حقوق کی میں پامال کر سکتے ہیں ہونے این کیفیت بھارت کو بھارت واسطے انتہائی افسوس مقام ہے کہ اگر اینہ معاملات کو بارڈر دے ایسے سنسٹیو ایشیوز کو اگر این طرح انہوں تے کھیڑ سی تو انہوں تا نتیجہ کیا نکل سی نتیجہ اے نکل سی کہ کہیں ولے بھی یہ صورتحال جنگی صورتحال بدل سکتے ہیں بلکل سارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا حکواسے میسے دیتا ہے انڈیا کو بھی عالمی برادری کو بھی بھارتی سفارت خانے کو آفر کی تھی ہے پاکستان دے اندر کہ وہ اگر وزٹ کرانا چاہوے وہ پاکستانی مقامات جتنا کو وہ کلیم کرنا پہ بھارت کے جی آسا شاید کوئی کیمپاں کو نکشانہ بڑھائیں اپنے اتھو دے میڈیا کو انٹرنیشنل میڈیا کو ابزرور کو انہوں کو گھنا کے رکھا سکتے اور رکھاوے کے بھی کتھا انہوں نے نشانہ بڑھائیں مطلب اصحاد اپنا سارا ایریا کھو لیتے انٹرنیشنل جنرلسٹ واسطہ ہے ابزرور واسطہ ہے کہ وہ آ کے لیکن اگر ساڑھے اتھا کوئی کیمپ ہے کوئی جہادی کیمپ ہے یا کوئی ایسی ایکریوٹی ہے جڑی قابل تنقید ہے پھئی اور اصحاد اے ساتھ تک ہیں اوپا سے کیا صورتحال ہے جیہا اوپا سے انہوں نے اپنے صافی نہیں آسکتے آج پونے ترائے مہینے تھی کہ ان جڑا ہے اتھا کرفیو دی صورتحال ہے اور پورا مقبوضہ کشنیر کو لاک ڈاؤن کیتا ہے اتھا انسانی حقوق شدید اندازنال پامال کیتے ہیں کوئی بہردہ ابزرور نہیں آسکتا اتھو دو میڈیا جڑا ہے اتھا نہیں آسکتا انہوں نے اپنا میڈیا نہیں آسکتا اپنا میڈیا نہیں آسکتا انٹرنیٹ دی سہولت تو انہوں نے اپنے سیاستدان نہیں آسکتے کممونیگیشن بلکل لنگ کرتی ہے اپوزیشن کو اپوزیشن کو اپوزیشن دا ڈیلیگیشن انہوں نے مقبوضہ کشمی رجنی مجھا دیتا وہ حالانکہ دیکھنے مجھنا چاہدے ہیں ان کے انسانی حقوقتی جڑی صورتحال ہے وہ کیتا ہے پھئی تو یہ ساری صورتحال ہے انہوں نے اپنی سیاسی جماعتان دے کچھ رہنم آن اوہ ویزٹ کرنا چاہدے ہیں جا انہوں نے اپنے سیاسی جماعتان دے رہنم آمان کو ہی ویزٹ نہیں کرنی تھا جی کٹھ پتلی حکومت پچھلے دور ہیں چل دی رہی ہے انہوں نے امیندیاں کو ویزٹ نہیں کرنی تھا انہوں نے اپنے صحافیاں کو اوٹھو ویزٹ نہیں کرنی پہ فیاد اس ویلے تک اگر بھارت سیویلین عبادی ہوتے پاکستان علیہ پاسے آزاد کشمیریج اگر لوگاں ہوتے اٹیک کرے سی اگر سیویلین لوگاں کو نشانہ بنے سی اوہ معصوم شہری جو آپ نے زندگی گزرے دے پہنے ظاہر ہے وہاں پاسے ایک بڑی بڑی عبادی ہے وہاں پاسے دیڑے لوگ موجود ہیں پہ اگر انہوں کو نشانہ بنے سی اور نشانہ بڑا کے اور اے وی کلیم کرے سی کہ جی میں کیمپاں کو نشانہ بنائیں تو کیا پاکستان دے طرف خاموشی اختیار کی دیوے سی پاکستان دا بھرپور جواب دے سی اور یہ جواب جڑا ہے یہ رد عمل کہیں وے لے وی یہ جنگ دی صورت اختیار کر سکتے کہیں وے لے وی یہ معاملہ مزید پھیل سکتے اور وہاں پاسے جڑی صورتحال زیادہ خراب تھی سکتی اور اگر اے چنگاری جڑی ہے یہ تو پھیلی تے اے ظاہرے ایک ایک علاؤ دی صورت تک دور تک ویسی جی ہے یہ صورتحال کو یہ بار بار پاکستان آدھا پہ کہ اقوام متحدہ کے دے واسطے بڑھائی نا یہ جنہ حالات واسطے بڑھائی نا یہ جنہ معاملات کو حال کرنے واسطے اگر اقوام متحدہ ناکام تھی سی تے والد سوچو کہ دنیا کتا کھڑی ہو سی ٹھیک ہے رجی کل کو بے جڑے ایشیوز ہیں پہ اندھے کل بھی زیادہ گھنبی شکر اختیار کر سکتے ہی واسطے پاکستان دا مسلسل مطالبہ ہے اقوام متحدہ کل اور انہا کمہ کلو جڑے سمجھ دیں کہ جی ایسا دنیا کو لیڈ کرنے پہ ہیں امریکہ کلیم کرنے نا کہ میں دنیا دا لیڈر رہاں جی ایسا جڑا ہے او سول سپر پار ہے ساڑھے کل ایسا دنیا کو چلاوندہ نظام موجودے پیا بھئی اگر وہ سپر پار ہن پہ ہے اور انہا کل اختیار اور طاقت موجودے پی تو وہ انٹروین کرن مداخلت کرن اور بھارت کو مجبور کرن کہ بھی وہ بہکے انہا معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرے اگر وہ نہیں تھے تو یہ صورتحال کہیں ویلے بھی ایسی شکل اختیار کر سکتے دیئے جیڑی پوری دنیا ویسے قطعہ ایک ساری صورتحالے سے ایک بڑا واضح اور ساکت نظر آندا ہے کیا عالمی برادری کوئی نظر نہیں آندا کہ موڈی صرف اپنے ذاتیں فیدے دی خاطر جیڑا ہے بارڈر تے بھالا آنے دے سیاسی ذاتی سیاسی فیدے دی خاطر ملکل ہن جڑی ایک کلالی صورتحالی اندہ چوی بھارت دے جڑا نقصان تھے وہ پاکستان شہری عبادی کو نشانہ بڑھائے گا ایک فوجی جوان دے شہدت تھا یہ پانچ سیویلین بارے گا انہ دے نوڈا فوجی جڑا ہے وہ ہلاک تھے اور انہ نے جڑا ہے آمن دا مطالبہ کر کے فائرنگ روکی بنجے اور انہ نے زخمی اور آپ نے انہ دے ہلاک چاہتے اچھا دیکھو نا صورتحال اگر ان پاس ایک گھنویس ہوتے انہ دے نتیجہ کیا نکل سی صرف الیکشن دی خاطر اچھا دنیا جڑا توڑا سوال ہے دنیا کو محسوس نہیں تھی نا پہا دنیا کو احساس تھی نا پہا دنیا کو سمجھ بھی چکی ہے اور انہ دے آواز بھی اٹھینے پہی ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی انہ دے گال کرنے پہا انسانی حقوق دی پامالی دے بھی گال کرنے پہا لیکن ان دی گال کرنے دی سطح او نہیں ہے جیڑی بھارت کو مجبور کرنے بھی کہ انہ دی گال سنے پاکستان دی گال سنے اپنے شہریاں دی گال سنے اور انہ کو حقوق دے بھی کیونکہ بہن ساری طاقتہ مسئلہ دا بھی شکار ان پہ بھارت کیونکہ ظاہر ایک وڑی آبادی دا ملک ہے ٹھیک ہے نا جی تری بطی کروڑ دی آبادی دا ملک ہے انہ دے اتنی وڑی مارکیٹ وی اے پی انہی وجہ کوئی لوگ جڑا ہے جڑی طاقتہ ان پہ مسئلہ دا شکار تھی کہ انہوں نے بہن زیادہ خرابی نہیں پیدا کرنے بلکت پچھلے ہفتے دی بیا اہم جڑی پیش رفت تھی حکومت دی طرفوں کامیاب جوان پروگرام دا آغاز خاص طورت بزنس دے حوالے ند اور اس حکومت دی ترجیح ہوئی ہے کہ بزنس کو ترجیح دیتی ونجے اور نوجوان بھی اس کامی چاہے ہوئے ہیں اس پروگرام دا کیا تسو سمجھ دے ہو کہ ساری یوت جڑی ہے سارے نوجوان جڑے ہیں بھرپور فیدہ چاہ کے ملکی معیشت بہتر کردار دا کر سکسے ہیں دیکھو جی اندے نو پیلو ان حکتہ اے ہے کہ بیروزگاری جڑی بہت زیادہ پھیل چکی ہے معاشر ایچ ساری پاکستان دیس سائیٹی ایچ وہ کو کہیں طرح کنٹرول کرنے اچھا لوگ اے سمجھ دے پین کہ وزیراعظم نے وعدہ کیتا آئی کہ میں ایک کروڑ نوکریان ایسا تو ایک کروڑ نوکریان شاید سرکاری محکمی آج لیتی ہے دراصل ایسا نہیں ہے مراد یہ ہے کہ ایک کروڑ نوکریان دا ماحول پیدا کیتا جی اندے ہیک کروڑ نوکریان پرڈیوس سیسن بلکل ٹھیک ہے نا جی اچھا اندے لوگوں کو سیلف انٹرپنورشپ پہلے پاس گھن گیا ویسی معلوم لوگوں کو اے ماحول لیتا جی اندے وہ اپنا کاروبار کرن ایک آدمی جڑا وی پنجی تری ازار روپے دی نوکری دی جدو جہت کرن دے اور وہ ساری زندگی اپنی اپنی ساری طواندائی او تری ازار روپے چالی ازار روپے چھ بیچ دین دے اندی نسبت اگر کوئی اپنا کاروبار کرن دے تے ان کاروبار نال او بینہ لوگوں کو بھی روزگار دین دے نہ صرف اپنے روزگار کو اگوبت دین دے بلکہ بینہ لوگوں کو روزگار دین دے ایک کامیاب جوان پروگرام بسیکلی کرزین دی ایک سکیم ہے جندے چھے لوگوں کو بہن سارے جڑی لیمٹ ہے اندے چھے بلا سود کرزا لیتا ہوئی سی اور ان لیمٹ تو بیان جڑا ہے لوگوں کو بھی ازار پو پجار لاکھ تک کرزا ہے اور اندے چھے بلا سود کرزا لیتا ہوئی سی اندے بعد جڑا ہے وہ جڑا کرزا ہو سی اندے بڑے مناسب مقدار سودے پیا ظاہرے ان کو سود آکھو یا جو نہیں لیکن اے ہے کہ ایدنال جڑا ہے لوگوں کو ایک اپرچینٹی ملی گئے میں تو کوئی ایک مثال لیم لوگوں دی خواہش ہے کہ سرکاری نوکری دی بنجھے سرکاری نوکری نال پاکستان اور پاکستان دے ادارے لبین دیکھو نا یہ سرکاری نوکری دا ہی نتیجہ ہے نا کہ سٹیل مل لوگوں کو اصلا سرکاری سطح ہوتے سٹیل مل چلائی اور اندہ نتیجہ کیا نکلا نہیں چال سکی اور ادارہ خسارے چھے پرائیوٹ لیئر ائرلائنز آنن او منافع چھونن سرکاری ائرلائن ڈڑا ہے او خسارے چھے اگر ایسا پرائیوٹ سارے اندج دیکھیں نو پی آئی اے کو دیکھیں نو دنیا دی وحد ائرلائنے جنہیں جہازہ دو زیادہ سٹاف موجود ہے دیکھو نا جی میں ایک بھئی مثال ہوں کہ یوٹیلٹی سٹورز کو دیکھیں نو یوٹیلٹی سٹور بیسیکلی ایک پرچون دی دکان ہے نا ٹھیک ہے نا جی حکومت پرچون دی دکان کھول کے بیٹھئے تھے بھائی وائے دنیا چی کتہ ہوں دے کہ بھی پرچون دی دکان مطلب ہے ایتہ پچھنا چاہیے تھے نا جنہیں اے انیشیٹیو گیز آئی ہے پرچون دی دکان کھول جائی ہون او بھاری مقدار جڑا ہے او ملازمین ان پہ ہے سرکاری ملازمین ان پہ ہے او پرچون دی دکانہ کھول کے بیٹھن تھے اور او وائبل کہنی ہوتا نقصان تھیں دے ظاہر ہے سرکاری ملازمین کلچر ایپیا کے کام نہ کیتا منجے کام کیتا منجے تھے بڑا گھٹ کیتا منجے اس سارے ادارے آہستہ آہستہ بوجھ بڑھ میں ہیں آج بھی اگر حکومت وہ طریقہ کار اختیار کرے کہ ایمیں ادارے بڑھیں آوے اور اندھے بھرتی کیتی آوے اور کرزے گھن کے نظام چلے آوے تے وہ والکرن تک چل سی اندھے تک ملک ایمیں چل دا رہے گے کہ انہوں جہاں ادارے اسٹیبلش کیتے ہیں بطلب تساں دیکھو نا کہ پرچون دی دکانہ تک حکومت نے کھول چھوڑیں اگر انہوں میں ہی ادارے کھولنے اور انہوں میں ہی لوگوں کو بھرتی کرنے تو نظام چل کرنا سکسی سار این آئی سی ایل دیکھیں نا تساں یہ ایک طویل پرستے سار بہت سارے سلکاری میکمہ جی تھا بندے ہیں دی ضرورت کوئی نہیں اور کیا ہے جی پلٹیکل میں بزاتے خود این آئی سی ایل سٹریڈ لائف اس طرح دے بہت سارے ادارے ہیں جنہیں ویچ صرف سیاسی لوگ دی حاضری حاضری کیا کہ انہوں دفتر نہیں آونا صرف انٹری ہے صرف تنخامہ اٹھو میں دی پین گھڑیاں یوز ہونی ہیں پین عملی طورتے اس بندے کو میں اے آکھا نے چمی کو شرم محسوس بلکل نہ ہو سی کہ بہت سارے سیاسی ورکرز ملتان کو میں جارنا کہ جیڑے ویسیت سیاسی جماعتاں دے نعرے لین دے ہوئے ایسا کو سیاسی جلسیں اچھ نظر آنے لیکن عملی طورتے ملتان دے کہیں نہ کہیں سرکاری ادارے دی پیرول دے ہوتے ہیں اور پیسے اور ہیوی تنخامہ گننے پہ اور عمومت سے دیکھو کہ نہ ہوئی پرسنٹ ملازمین سرکاری محکمہ تو قائب ہونا وہ بینہ جگہ تے کم کرنے دے پہونا وہ تو صرف تنخواہ گئے ہون میں اگر انہا نہ گھرنا شروع کر دے اداریاں دا ہوتا کوئی صورتحال مزید ڈیٹیل نہ لیسا خود بھی حرام تھی اچھا ہون دیکھو نا یہ موڈل جڑھے او ناکام تھی گئے اور ساکھو ناکامی آلے پاسے گھن گئے اج جا اگر ملک ڈوب گئے اور ملک دے حالات خراب تھے اندھی کیا وجوہات ہیں یہ وجوہات ہیں یہ بلکل جڑھے لئے بجٹ بڑھنے لگ دے طویل فیرست آویں دی سرکاری اداریاں دی جنہاں نے ڈیمانڈ کی تھی اندھی ساڑھا اے نقصان ہے اے خسارہ ہے اے خسارہ اے خسارہ ہے بجٹ جتنا ایک بھاری اخراجات جڑھے ایسا ڈیٹ سروسنگ جی گودسہ آکھوں کے کرزیں دی جڑھے سو دے اندھی ادائیگی دے برینے جی اندھے بعد جڑھے ایک بھاری خرچہ جڑھے او تنخامہ دا ہے پیا ٹھیک ہے سرکاری ملازمین دی تنخامہ اور پینشنز اور یہ ایک بھاری خرچہ جڑھا ہے اے ہے جڑھے اداریاں دے خسارہ ان پہ سرکاری اداریاں دے خسارہ ان پہ بلکل اس سوائے بوجھ دے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس صورتحال تو نکلنوا سے ضروری ہے کہ اساں لوگوں دے اندر اے عادت پیدا کروں کہ او سیلف روزگار اپنا روزگار خود پیدا کرنے لے پاس اے بجن او ایریاز لبھن میں پہلے بھی ذکر کرنے کتنا پوٹینشل سبزی اور فروڈ تھا لیکن اصلا ایکسپورٹ نہیں کر سکتے پہ بلکل یہ واسطہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹریچ لوگ اگونی آدھے پہ اگونی آدھے پہ اور آسان مسائل دے کروار کرے ڈاکس آپ اگلے ایشوز حکومت اپوزیشن کیا مذاکرات ہو سکسن یا اگر حسین تک کامیابی تک کوئی امکان نظر آدھا پی ہے یا کہ مولانا صاحب اپنی اندھے تیارے ہوئے ہیں اور حکومت انہ کو مناورہ نہیں چاہتی کیا صورتیال نظر آدھے پی ہے مولانا فضل و رحمان صاحب نے بڑی مشکلات پیدا کرتے ہیں نہ صرف اپنے واسطے حکومت واسطے اور اپوزیشن واسطے مشکلات میں تو گروہ سے نا نا کیوں جنہیں مشکلات پیدا کرتے ہیں اپنے واسطے بھی حکومت واسطے بھی اور اپوزیشن جماعتہ واسطے بھی این واسطے کہ مولانا صاحب ہوتے بلکہ اندھوں تے مذہبی انسر جڑا ہے وہ حاوی یہ پیا اندھے جڑے شریک جماعتہ ہیں وہ مذہبی جماعتہ اور مذہبی لوگ شامل ان پہ ہے وال انہیں اپنی جڑی ایک ملیشیا بنا رکھی ہے او وی جسٹی فائیڈ کہیں نہیں اج دے دور اچھے دنیا اچھے کتھا ہی تصور کیتا بہن سکتے کہ ریاست دے اندر ہیوں جی ایک ریاست ہوئے جن دے سلامی کی دیویں نہیں پیئے اور مارچ نہ پیئے ہونے ایسی فورسز نال بہ کے اگر حکومت مذاکرات کریں دیئے ٹھیک ہے نا جی کوئی فارمولا اڈاپ کریں دیئے انہا مطلب ہے کہ انہا کوتاں دے اگو جھگ گئی ہے جیڑی خلاف آئین خلاف قانون کام کریں دے پہن جنہا کوئی انٹرنیشنلی تسلیم کرنے ماں سے دنیا تیار کہنے اپوزیشن انہا دے نال کھڑون دیئے اپوزیشن ہونے بلیم آویں دے ایسی فورسز کو تقویت دے دے پہن سرپرستی کریں دے پہن ہی وہاں سے دیکھو نا کہ اپوزیشن دیئے بڑی ریلکٹنٹ ہے وہ کھل کے ساتھ نہیں دے پہن ہی وہاں سے اپنی سیاسی بقاوی انہا کو عزیز ہے انہا کو ایسی کوشش کریں دے پہن انہا دی اپنی سیوی برقرار رہا ہوئے اور کل کو ایسی صورتحال نہ تھی ہوئے کہ اگر وہ بھی کہیں احتجاج مولانا صاحب آخن کہ تسان میرے احتجاج شامل نے تھا انہا کو نال گھن کے بھی ٹورنے یہ ویسے مولانا صاحب کو خود بھی ریویو کرنا چاہیے دے ساری چیزوں دیکھو اگر میڈ ترم الیکشن دی گال کرنے ہیں میڈ ترم دا ٹائم ہی نہیں ہے میڈ ترم دا مراد یہ ہے سال ڈیٹ سال بھی آ دے ہو تسان انہا کو وقت دے ہو نمبر ایک نمبر دو گال ہے کہ تسان ایک جڑی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ بڑا کلیر اور واضح ہوئے تو سوال آئی کہ مذاکرات تھی سکسن یا نہیں تھی سکسن بھئی مذاکرات ایشیوز تھے تھی نا چارٹر آف ڈیمانڈ ہوئے کہ بھئی اے ساڑھے مطالبات ہیں ان دوتے حکومت دس سے کے ساڑھے تکی میں عمل درامت کر سکتی انہ دی دیمانڈ ہے کہ جی وزیراعظم صاحب دا اسطیفہ پہلے آو جن وال باقی کلنہ کر رہے سو وال کیری شاید مذاکرات تھی انہیں نا اگر وزیراعظم صاحب اسطیفہ ڈیڈے وین وال مذاکرات فاروٹ ٹھیک ہے اچھا وہ آدھے پہنگے جی جڑی ٹیم مذاکرات کرنا سی پہلے آسی پہلے آسی ہم دکل پوچھ سکتی اسطیفہ نال گھن کے آئے ہو یا کہنا وال مذاکرات شروع تھی سن مجھلے مذاکرات نہیں کرنے یہ ایسے معاملات ہیں اچھا ہون جیڑے والے مذاکرات شروع تھے تے وہ اتنے کنفیوز تھا مولانا صاحب دے جیڑی پارٹی آئی کہ عبدالغفور حیدر صاحب نے جا وہ مذاکرات شروع کرنا چاہنے ہیں لیکن اپوزیشن ناراض تھی گی انہوں نے آکھے جی یہ خطشہ آئی اپوزیشن کو پہلے ہی کہ کہیں بھی مرلے تے مولانا صاحب مذاکرات کر کے سیٹل ڈاؤن کر گئنے چیز ہیں پیپرز پارٹی آئی مسلم لیگ نون جیڑی دو بڑی سیاسی کو ہوتا ہے انہوں نے جیڑی ناراض گی دا اظہار کی انہوں نے فوراں معاملہ واپس ریبر کمیٹی کو ساڑی دیتے کہ جی اساں تے مذاکرات نہیں کرنے دے پہ ریبر کمیٹی فیصلہ کرے سی کہ مذاکرات کرے یا نہ کرے ریبر کمیٹی ریچ بھی اگر یہ ڈسکس تھی سی تے لا محالہ ڈسکسن جیڑی ہے وہ سالیڈ پوائنٹس تھی انہی ہے نا اور وہ پوائنٹس یہ ہو سن کہ آیا مذاکرات کڑے ایجنڈے تے کیتے ہو جن کڑی ڈیمانڈز ہوتے کیتے ہو جن این ڈیمانڈ ہوتے مذاکرات تا نہیں تھی سکتے یہ تا یہ ہے کہ جی دھرنے تو پہلے ہی توڑی ساری شئے ایکسپٹ کر گئی گئی ہے کہ بھی اچھا جی ٹھیک ہے جی پرائم میسٹر اسٹیفہ دیویں نوے الیکشن کراری تے ہو جن پہ نوے الیکشن اگر تو ساں انہا الیکشن کو انہا اداریاں نہیں کروائے نا ایو الیکشن کمیشن ایسا الیکشن کو گھنٹی گھنٹے تا کھیل نہیں سمجھے گی تھا مطلب دنیا چا ایمانڈ نہیں تھی نراندہ الیکشن دے بڑے کانسیکونسز ہونے الیکشن دے بڑے اثرات ہونے اور الیکشن دے رہے ہیک تاں اندھو تے بڑی بڑا بھاری اخراجات تھی نن اچھا سیاسی ٹوٹ پھوٹ تین دی اندھو ملک ہلو اندرانے الیکشن دے نتیج تی ہونڈ دے الیکشن تھے حالی الیکشن دے فضا ختم نہیں تھا ہی جی ہیں تو ساں نوے الیکشن نا مطالبہ کر دے ایسا لیچ مولنہ صاحب نا اوہ ڈیسپریٹن یہ الیکشن جو ہی ختم تھے الیکشن تھے ہی تے انہاں نے مطالبہ شروع کر دیتا کہ جی ایک امت ختم کی تھی بھائی انہاں سارے معاملات واسطے مناسب سطح ہوتے ادارے موجود ان پہ دیکھو تساں الیکشن کمیشن ہی بانج سکتے ہو سپریم کورٹ ہی بانج سکتے ہو ہائی کورٹ ہی بانج سکتے ہو الیکشن ٹربونلز ہی اتھا بانج سکتے ہو تساں اس سارے مطالبات جیڑی تساں الیکشن ہوتے توڑی ریزرویشن سے انہاں دا اظہار اتھا کر سکتے ہو اگر اتھا توڑی گال تسلیم نہ تھی وے نہ منی منجے تے وال اگلے مرلے تھی وے دیو نا جی عمران خان صاحب نے جڑے والے مارچ کیتا ہے انہوں نے مطالبہ کرنے دی پہنے چار ہلکیں کو کھولنے تھا اور اندھتے ہر جگہ تے انہوں نے مطالبہ کیتا جب وہ نئی منہ گیا تے والوی ان احتجاج انجام ہی اے ہی کہ کمیشن بنایا گیا جنہ دیچہ ایک اور کیتا سپریم کورٹ نے نوٹس کیتا کہ جنہوں نے کمیشن بنائے ہوئی سی اور وہ غور کرے سی کہ بھی الیکشن فیر تھا یا نہیں تھا اینے ہی تسان آج اگر آگدے ہو کہ یہ الیکشن فیر کی نہیں جڑی دوہزار اٹھارہ دیو اگر دوبارہ جڑے الیکشن تھی سن کیا وہ یہ ادارے نہ کروے سن وہ ادارے آسن جڑے کروے سن انہیں ادارے نے الیکشن کرو آمنے نا جب انہیں ادارے نے الیکشن کرو آمنے تے انہا دی الیکشن یا تا تُساں اُن نظام کو تسلیم کرو اور نظام میں اندر رہن دے جدو جد کرو یا بل تُساں جیڑے ویلے آگ دیو جی یا ساں ہی سارے نظام کو نہیں بنے دے بلکتے کاملات چل نہیں سارے ڈاک صاحب کرکٹ ٹیم ایج تبدیلیاں کیا ڈے دے پہ ہو کرکٹ آلے پاسے کوئی بہتری دیمکانے تبدیلیاں کرے نال کیا کوئی ٹیم زیادہ بہتر تھی ویسی زیادہ بہتر ٹی ٹوانٹی سیریز تھائی ہے جن دے جسا میچز تری ہے ہار گئے ہیں اندہ رد عمل ہے کہ بھئی اتنا خوفناک سامنے آئے ایک تصیل لنکا دی ٹیم کمزور ہے اندہ مہم سارے پلئر نہیں کھڑ دے پیان اور اندہ پاکستان دی ٹیم دا ہار وینہ اور کلین سویپ تھی وینہ ہوم سیریز اچ پاکستان دے اندر گڑا ہے ٹی ٹوانٹی پاکستان دی جیڈی ٹیم ہے وہ ٹی ٹوانٹی دی دنیا دی وڈی ٹیم میں اور تسلیم کی ٹیم میں دیئے اندہ رد عمل اتنا زیادہ آئے کہ بھئی حکومت نے بھی بے کے غور کی تے اور سوچے اور وہ اچانک جڑا ہے وہ سب تو زیادہ ملبہ جڑا ہے وہ سرفراز کپٹن ہے اندہ تھی اچھا وہ سارے حلقے آخدے پین کے بھی حالانکہ ٹی ٹوانٹی دے کامیاب کپٹن ہے انہیں نو سیریز جتوائن اور دیکھو کپٹن اپنی گیم بھی بچامنی ہو دیئے مطلب ہے انہیں خود بھی اچھا پرفارم کرنا ہو دے لوجہ اے ہی کے باقی لڑکہ بھی اچھا پلے کرونا ہو دے سرفراز ہوتے ترے ذمہ داریان مطلب انہیں اچھی وگٹ کیپنگ بھی کرنی ہے مطلب وگٹ کیپر بھی اندہ امتحان ہے بطلب بیٹس مین بھی اندہ امتحان ہے بطلب کیپٹن بھی اندہ امتحان ہے ترے ذمہ داریان اگر تھوڑی جی کمزور وگٹ کیپنگ تھے بڑی تنقید شورتی میں دیئے تھوڑی جی کمزور بیٹنگ تھے تنقید شورتی میں دیئے تھوڑی جی کمزور کیپٹنسی ہوئے تھے تنقید شورتی میں دیئے میرے خیال ہے کہ سرفراز کو جتنی سزا ملی ہے شاید اتنا مستحق نہیں ہے مطلب اتنی جلدی جڑا ہے اندھی تبدیلی لیکن اے ہے کہ دیکھو کرکٹچ نا چیزیں سٹیگنٹ نہیں ہو دیا اور ہومنیاں بھی نہیں چاہی دیا اگر تساں کہیں کپتان مڑھیں دیو اور موقع دے دیو سری لنکا لی سیریز جی چھوی ٹاپ سکورر جا 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 دیکھو بورڈ جو بڑی تبدیلی آئیں ایسان معنی سے آکے بیٹھیں انہوں نے بورڈ دے اندر بھی چینجز کیتیں ساڑھا ہیڈ کوچ اور سیلیکٹر وہ بھی نمیں آئیں باقی بھی چینجز آئیں اوہ چینجز جڑی ہے اگر ہون ٹیم کو اوہیں چلائی رکھنے شاید وہ ریفلیکشن نہیں ہو گیا ایسان تبدیلی دی اچھا مصباول حق کو جب اے ساری ذمہ داری سونپی گئی ہے مصباول حق کو بھی بڑی تنقید تھا مصباول حق کو بھی انہوں نے جڑی خامیان انہوں کو دوبارہ ہائلائٹ کیتا گیا کہ انہوں نے اے کمزولیاں مصباول حق کو واسطے بھی بڑا مشکل مرحلہ آ گیا کہ انہوں نے جو ہی اے سارا ٹاسک سنبھالے تے نتیجہ جڑائے وہ صفر آ گیا ٹھیک ہے نا جی تے اوہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی جسٹیفائی کرنے ہیں نا کہ بھی میں بھی کچھ کریں دا پیان بھی انہوں نے ویسے ہونہ جو کچھ تھے اوہ ٹھیک ہے اگو اے ریٹھا بن جنے کہ جنہوں لوگوں کو ریپلیس کر کے انہوں نے جگہ تے نمے لوگ گھنائیں انہوں نے پرفارمس کیسی ہے اوہ میرے خیال ہے حقیقت سیریز ہی نسار ایسی کہ بھی کیا نتیجہ ہے اور کرکٹ اچھے رستے بند ہی تھی نہ دے مطلب ہے اے ہی کہ سرفراز باس سے بھی رستہ کھلا ہے وہ دوبارہ کمبیک کر سکتے واپس ہی جگہ تے آ سکتے لیکن ایک سرفراز ایک اچھا پلئئر اور بگ پلئئر ہے میرے خیال ہے کہ ساکو جڑنا اے بھی احتیاط کرنی چاہیے ساڑے ہیروز ہونے انہ کو بلکل ہکنییں زیرو نہیں کرنے ہونا چاہیدہ اور قوم کو بھی سوچنا چاہیدے کہ بھی ایک دم یعنی آسان یا تا ہون دی جڑا ہے بزی رائے چیتنا اگو بان چکے انہیں یار ہکنییں چیتے کو زیرو کرنے کھڑا رہے ہونا چاہیدہ گیمیں جڑا ہے کمیاں 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 چل دیں تے لرننگ دا پراسس سیکھو سمجھ گی نو انہیں بورڈ بھی خود بھی لن کرنے پہ اور کھلاری بھی لن کرنے پہنے پہنے اور میرے خواہل ہے کہ انہیں بہتری 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 چینجز اگر مزید ضروری ہوئی ہیں تو وہ چینجز بہتری دے امکان ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید امجد بخاری صاحب بڑی تفصیل دی نلتو سنگال مارکتی ناظرین اندنال ہی سارے آئی دے پروگرام دا ویلہ تول کو پھجیا اگلی پروگرامی والتواندال ملاقات تھی سی پاکستان زند آباد اللہ حافظ